انسان کی ساری زندگی سیکھنے میں گدرتی رہے تربیت کا پروسس اس کی زندگی میں جاری اور ساری رہتا ہے لیکن اس کی عمر کا وہ حصہ جو پتھر پر لکیر کی طرح ثابت ہوتا ہے وہ انسان کا بچپن ہے جیسا بچپن میں وہ سیکھ جاتا ہے اس کی زندگی کا ہر ہر کوشہ اسی کے مطابق گزرتا ہے گویا کہ اس کی سیکنڈ نیچر اور فطرت سانیاں وہی بنتی ہے جو اس کا بچپن ہے جس میں اس کی تربیت کے ساتھ اس کو ڈھال دیا جاتا ہے اور بچوں کی تربیت کا محبر و مرکز اور پہلی درسگاہ ماں کی دود ہے بیٹی کے لئے اسلام نے رحمت کا لفظ استعمال کیا اور ان کی تربیت پر آقا علیہ السلام نے جنت کا نوشتہ عطا فرما دیا جب بیٹی چھوٹی ہو بلوغت سے پہلے اس کو بایا پینائیں اس کو برگا کی آدھر ڈالیں اس کو چادر پینائیں اللہ فرماتا اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے و بناتی کا اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے و نسائل مومنین اور ساری مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے اپنے چہرے پر چادر ڈال کے رکھیں کہیں ان کی پیچان نہ ہو جائے ان کو ہجاب کروائیں ان کو پردہ کروائیں اللہ نے قرآن میں عکم نازل گیا اور جب ایک بیٹی کو شروع سے ہم پردے کی عادت یہ ڈالتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے وہ بلوغت میں قدم رکھنے کے بعد اس کو کہا جائے تو وہ بیٹی نہ پردہ کرنے کے لیے تیار ہے نہ برگا پہلنے کے لیے تیار ہے اس کو تو لباس بھی بوجھل لگتا ہے عورت کے بال بھی اسی طرح اس کے سطر میں ہیں اگر نماز پڑھتے ہوئے اس کے بال کھل گئے یا پاریک لپ اس نے دوبٹہ پہن کے نماز پڑھیں اس عورت کی نماز ہی نہیں ہوتی اس لیے تو اس کی تربیت کرنا یہ گھر کی ذمہ داری ہے افراد خانہ کی ذمہ داری اپنے گھر میں بیٹیوں کی تربیت کریں ایسے لباس کی قطعان اجازت اسلام میں نہیں تھی جس سے لباس پہن کے بھی لباس رہیں جس کے اندر جسم کے آزا نمائن دکھائی دیں اسلام مطلقاً اس کی ممانت کرتا ہے قرامی قدرات رئی سے ہی قصر ہمارے یونیورسٹریز کے ماحول نے دے دی کوئی ایجوکیشن نے تو بیڑا غرق بھی کر دیا ہے اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے جو اچھے گھروں کی بیٹیاں ہیں وہ اور یونیورسٹریز میں بھی جا کر لباس اور اپنے پردے کا اور برکے کا احتمام کر دی علامہ اکبال فرماتے ہیں تعذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت ہے حضرت انسان کے لیے اس کا گرموت جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن ایسا علم جس سے عورت عورت ہی نہ رہے عورت کا معنی کیا ہے چھپی ہوئی دکی ہوئی عورت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی کیا ہے چھپی ہوئی دکی ہوئی تو جو عورت بے پردہ ہو وہ عورت ہی نہیں ہے کیونکہ عورت کا معنی تو ڈکی ہوئی چھپی ہوئی علامہ اکبال فرماتے ہیں جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو عرباب نظر موت علامہ فرماتے ہیں وہ علم نہیں وہ موت ہے بے گانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت حضرت ام خلات بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ان کے بیٹے شہید ہو گئے یہ پردے میں آئیں پورا نکاب کیا وہاں ہجاب پہنا ہوئے کسی نے پوچھا اے ام خلات جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا لوگ تو اپنے آنچل بھی نوج لیتے ہیں اپنے پردے بھی اتار دیتے ہیں تیرا جوان بیٹا دنیا سے گیا اور تو پردے میں آئی ہے ام خلات نے کہا ہاں ہاں میرا بیٹا تو فوت ہوا ہے میری آیات و فوت نہیں ہوئی ہے حضرت خنسار رضی اللہ تعالیٰ نہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے کہا مجھے فخر ہے کہ میں شہیدوں کی ماں ہوں فرماتے ہیں اگر بندہ درویش سے کوئی نصیت لینی ہے تو لے اے میرے قوم کی بیٹی ماں بہن ہزار امت پمیرت تو نہ میری ساری قوم مر جائے ہزار قومیں مر جائیں اے میری امت کے بیٹی تو نہ مرنا تیرے اندر مردگی نہ آجائے تیرا لباس پاکیزہ رہے تیرا اوپر ہجاب رہے تو اپنے ہجاب اور پردے میں رہے تیری سوچ پاکیزہ رہے تیرا حیاء کا زیور سلامت رہے ہزار امت پمیرت تو نہ میری ہزار قومیں مر جائیں اے امت کی بیٹی تو نہ مرنا بطولِ باش وپنہا شعظی اثر کے درہ گوشے شبیر گیری اگر تو آج بھی حضرتِ سیدہِ کائنات کی لونڈی بند کے زندگی گزارے گی اللہ تیری قود میں حسین جیسا ہیرہ بھی عطا فرماتے گا آج اس قوم کی بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ شاید آئیڈیل عورت سوشل میڈیا پر اپنے سبسکرائبر بڑھانے والی ہے آج کی بیٹی سمجھتی ہے کہ شاید فور یو پہ آنا میرے لیے ایک آئیڈیل لائف ہے کامیابی کی دلیل ہے آج کی بیٹی سمجھتی ہے کہ شاید میرے فالورز بڑھ جائیں اور اپنے فالورز کو بڑھانے کے لیے وہ کبھی بے لباس ہو رہی ہے کبھی نت نئے معاملات کے ساتھ لوگوں کے سامنے اُریہاں ہیں کبھی ہیا کا زیور اتار کر لوگوں کو بے لباس ہو کر دکھاتی ہے یاد رکھئے آئیڈیل لائف یہ نہیں یورپ اگرچہ لاکھ یہ تمہیں دھوکہ دے علامہ فرماتے ہیں نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تعذیبِ حاضر کی یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے علامہ فرماتے ہیں جھوٹے نگ ہیں اے میرے قوم کی بیٹی اے میرے قوم کی بہن مام اور بیوی اس بات کو ذہن میں رکھ تیری کامیابی کا راز یہی ہے کہ تُو حضرتِ سیدہِ کائنات کی چادرِ رحمت سے جڑ جا اللہ تجھے دونوں جہانوں میں کامیابی آتا فرمائے کار نے صحابہ سے پوچھا صحابہ بتاؤ عورت کے لئے سب سے بہتر کیا ہے سارے چک حضرتِ مولا علی گھر آئے کار سرکار نے عجیب سوال پوچھا ہے سیدہِ کائنات نے پوچھا کیا سوال کہا سرکار نے کہا عورت کے لئے سب سے بہتر کیا ہے سیدہِ کائنات نے جواب دیا اگلی محفل میں سرکار پھر بیٹھے یہی سوال دورایا مولا علی کڑے ہوئے اور میں عورت کے لئے سب سے بہتر یہ ہے لا یراہن الرجال کہ مرد اس کو نہ دیکھے غیر محرم اس کو نہ دیکھے سرکار نے فرمایا اتنا پیارا جواب میری بیٹی فاطمہ ہی دے سکتی ہے گرامی قدرات ایک دن سرکار ازواجِ متعارات کے ساتھ بیٹھے تھے ایک نبینہ صحابی آئے سرکار نے کہا چلو سب پردے میں عرض کیا پیارے آقا وہ نبینہ ہیں عبداللہ ابن عمی مکتوم کو نظر نہیں آتا فرمایا وہ نبینہ ہے تم تو نبینہ نہیں ہو کہ اس موضوع سے معلوم ہوا آج ہمیں اپنے گھروں میں بیٹیوں کی تربیت کی ضرورت ہے اسلام میں ہزاروں حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں عورت کے ہجاب میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہیں آج کی بیٹی کی تربیت ایک خاندان کی تربیت وہ جس گھر کا فرد بنے گی وہاں بھی عزتیں اسی کے لئے ہوں گی کہ جو اپنی عزت کے تقدس کے ساتھ رشتوں کے تقدس کی بات کرے عدرات اس میں کردار ماں کا ہے اس لئے آج ضرورت ہے ایک ماں کی تربیت ایک قوم کی تربیت ایک بیٹی کی تربیت ایک معاشے کی تربیت اللہ تعالیٰ آج ہمیں اپنی بیٹیوں ماں بہنوں کو اسی چادر کے تقدس میں رکھتے ہوئے اس حیاء کے زیور سے عراستہ کرنے کی توفیق دے اور جہاں تک گھر کے سربراہ آن ہے کوشش کریں اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ سوشل میڈیا کے اس استعمال میں جہاں بہت سے برائیاں نے جنم لیا وہاں رشتوں کے تقدس اور فرق کو مٹھایا ان فرقوں کو مٹانے والے معاملات کو یک سر نظر انداز کر کے ہمیں سرکار کی شریعت کو سب سے مقدم رکھنا ہے گی محمد سے